بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوپر کوکنگ فرزانہ امتیاز آج کی ہماری ریسپی ہے کئی ایک سی سٹائل کے میں آپ کو بنانا سکا ہوں گی چکن فرائیڈ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میرے چین کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمیں چکن فرائیڈ بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں جو ہے دھائی کلو لے لیے 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 لی یہاں میں نے آدھی چمچ لیا ہے اور یہاں گرم سالہ سابت میں نے پیسا ہوا لیا ہے دو سے تین چھٹکی میں نے لیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ مجھے یہاں پر چاہیے ہوگا میں نے یہاں پر لیا ہے چلی سوس اور سرکا تو آئیے ہم اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں سب سے پہلی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سرکا چلی سوس اور تمام جو ہم نے اس کے اندر مسالے ہیں وہ ڈال دینا ہے اور ان کو اچھے سے چمچ کی مدد سے ہلا لینا ہے تو یہ ریکی ہوئی ہے ہمارا جو بیٹر ہے جو مسالہ ہم نے اپنے چکن پر لگانا ہے چکن لیکس پر وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے تمام جو ہیں اچھے طریقے سے تمام جو ہماری چکن پیسیس ہیں چکن لیکس ان کو اس طرح کوٹ کر لینا ہے مسالے کو اور تقریباً ایک دن کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھے سے ابزورب ہو جائے پہلے کے اس طریقے سے میں سب کو لگا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں بیورز اچھے سے میں نے مسالہ اس کے اندر لگا لیا ہے تو اس کو تقریباً ایک دن کے لیے میں فریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہمارا اس کے اندر اپزورب ہو جائے اچھے طریقے سے جو ہم نے مسالہ لگایا ہے اور مرینیٹ ہو جائے ہماری چکن جو ہے چکن پرائیٹ تیار کے لیے وہ بلکل ریڈی ہو جائے تو ہم اس کو ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں بیورز ایک دن ہو چکا ہے اس کو مرینیٹ ہو چکا ہے ہمارا پرسپی پرائی چکن تو ہم آگے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں جو ہم نے یہ مرینیٹ کی تھی میں نے اس کو نکال لیا ہے الگ سی پلیٹ میں ویورز جیسا کہ آپ نے پتا ہے کہ میں نے اس کے اندر گھر کے مسالے یوز کی ہیں گھر کے مسالے سے جو یہ چکن پرائی ہے وہ بن رہا ہے اس کے اندر جو میں نے لیکور لی تھی وہ دو دو چمچ لی تھی دو چمچھی میں نے سرکا لیا اور دو چمچھی میں نے چلی ساوس لی تھی ٹھیک ہے اب آگے ہم لوگ اس کو پہلے میدہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو اور ساتھ ہی میں نے یہاں لیا ہے تھنڈا پانی یہ دیکھ لیں آپ برد دیکھ رہے ہوں گے تھنڈا پانی لیا ہے میں نے اب اس کو ہم لوگ جس طریقے سے کریں گے یہاں سے ایک پیس پکڑ لیں گے اور یہ میدے میں ایسے ڈپ کر لیں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کر کے اچھے طریقے سے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر اب میں کیا کروں گے کہ یہاں پر جو تھنڈا پانی ہے اس کے اندر جو چکن پیس ہے وہ ڈال دوں گے اس طریقے سے یہ ڈال دیا اب اس کو اسی طریقے سے پکڑ کر اس میدے کے اندر دوبارہ ڈپ کر رہا ہے اب اس کو ہم ہاتھ نہیں لگیں گے اور کوٹنگ اسی طریقے سے کریں گے ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ اسی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اسی طریقے سے ہم لوگ اس کو چاڑ دفعہ اس کو اس طرح چکن کو کر لیں گے یہ دیکھیں اور اور ٹھنڈا ہونا چاہیے پانی تو یہ بلکل کے اف سی سٹائل کے جو ہیں چکن کرسپی فرائر برن رہے ہیں تو یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو لے لیا اور اس طریقے سے پانی میں چھوڑ دیا اور پھر اس کو اسی طریقے سے نکال لیا یہ دیکھیں اور اس کو میدے میں کوٹ کر لیا اس طرح میں تمام جو ہے تمام پیسز کو اسی طریقے سے کر لیتی گا تو یہ دیکھیں یہ تمام پی میں نے مسالہ اس طریقے سے لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کوٹ کر دیا ہے چار مرتبہ ہم اس کو پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر میدہ لگائیں گے اور یہ پھر اچھے طریقے سے ہمارے جو کرسپی فرائر چکن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ بلکل کے اف سی سٹائل کا کرسپی فرائر چکن ہے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا جو آپ کو گھر میں بہت سانی بنانے کے لیے چیزیں چاہی ہوں گی وہ آپ کے گھر میں ہی پہلے سے موجود ہوں گی تو ہیئے اس کو فرائی کر لیتے ہیں ڈیپ فرائی کر لیں گے ہم اس کو تو یہ دیکھیں یہ ویورس اویل جو ہے میں نے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم گرم ہی ڈالیں گے تھلڈا نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں 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 اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہم فرائی کر دیں گے اسی طرح میں سارے پیچھیں دیکھیں دیکھیں ہم نے اس کو ساتھ ہی نہیں ہلا دینا اس کو فرائی ہونے دینا ہے اس کی طریقے سے تمام جو کرسپی فرائی چکن ان کو فرائی کر لیتی ہیں تو یہ دیکھیں ویورس ہمارے جو کی ایفٹی سٹائل کرسپی فرائی چکن وہ بلکل ریڈی ہیں میں نے اس کے اندر کوئی باہر کا مسالہ ایٹ نہیں کیا جو ہمارے روٹین عام روٹین میں ہم جو مسالے یوز کرتے ہیں وہی مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو کی ایفٹی سٹائل کا دیکھیں یہ دیکھیں کیسپی فرائی چکن تو امید ہے ویورس آپ کو آج کی ریسپی میری بہت پسند آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور مینشن کریں میری ویڈیو آپ کائنلی پوری دیکھا کریں سٹیپ تو سٹیپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو ریسپی آپ کو جو میں سکھا رہی ہوں وہ آپ اسی بیس پر بنائیں گے اسی سٹیپ تو سٹیپ فالو کریں گے تو ہی آپ کی جو ریسپی وہ صحیح بنے گی تو اب میری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ